بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی میں خالد بن یزید اور عمرو بن سعید کو ولی اہدی سے خارج کر کے عبد المالی کے لیے بیعت حنصل کر دی تھی مروان نے اس کی تلیم و تربیت کی طرف پوری توجہ دی اس کی پروش مدینہ کے علمی محول میں ہوئی اور عرباب علم و فضل اور اہل کمال کی صحبتوں سے فیضیاب ہوا اسی وجہ سے وہ عموی حکمرانوں میں سب سے زیادہ پرہ لکھا تھا خلیفہ شمار ہوتا تھا اگرچہ عبد المالی کے انتہائی ناسازگار محول میں تخت نشین ہوا لیکن وہ محض اپنے عظم و استقلات و دبر اور دور اندیشی کی بدولت مخالفین پر قابو پانے میں کامیاب ہوا اس طرح ایک محسطک عموی حکومت کی بنیاد رکھی سہنہا کربلا نے مسلمانوں میں ایک ہمگیر اس طرح پیدا کر دیا تھا اہلِ خجاز نے مسلمانوں کے انجذبات کی ترجمانی کی اور عمیوں کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا عبداللہ ابن زبیر چونکہ چوٹی کے آقابرین میں شمار ہوتے تھے اور لوگوں میں ایک مقبول تھے اس لیے جب آپ دعوت خلافت لے کر اٹھیں تو اہلِ مکہ اور مدینہ نے فوراً آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی محسط ابن زبیر نے عراق گفہ بسرا وغیرہ بر اپنا قبضہ جمع لیا چنانچہ ان حالات میں عبداللہ ابن زبیر کی خلافت عمویوں کے لیے بہت بڑا چیلنگ تھی اگرچہ خوارج نے شروع شروع میں عمویوں کے مقابلے میں عبداللہ ابن زبیر کا ساتھ دیا لیکن بعد میں ان کے ساتھ بھی نہ چل سکے عبداللہ ابن زبیر نے ان کے خاتمے کی کوشش کی لیکن ان کی وفات کے بعد خوارج پھر عمویوں کے خلاف شدت کے ساتھ سرگرم عمل ہو گئے توابین کے رہنمہ سلمان بن سرور تھے ان لوگوں نے قصاص خسین کو اپنا مقصد بنا کر 685 عیسوی میں بقاعدہ تنظیم کی شکل اختیار کر لی ان کی اتداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا اس لئے یہ تحریک بھی عموی اقتدار کے لیے زبردست خطرہ تھی مختار سکوی نے سلمان کی وفات کے بعد توابین کو اپنے ساتھ ملا کر سیاسی انتشار سے فیدہ اٹھانے کی کوشش کی عموی خلافت شخصی بادشہد کا رنگ اختیار کر چکی تھی مسلمان چونکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اسے خلافت راشدہ کی راہ سے خٹا ہوا سمجھتے تھے اس لئے وہ دل سے عموی خلافت کے قیام پر خوش نہیں تھے سانہا کربلا نے نفرت کی ان جذبات کو مزید تقویت دی چنانچہ جا بجا بغافتیں اور شورشیں اس اجتماعی رد عمل کا مزغر تھی ترکستان اور شمالی افریقہ کے تورک اور بربر چونکے خودسر تھے اس لئے ان کی طرف سے بغافتیں اور شورشوں کا خطرہ بھی عبد المالی کے لیے انتہائی تشویش کا باعث تھا یہ لوگ کسی بھی ایسے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے جس کو استعمال میں لاکر وہ اپنی خودمختارانہ حصیت برقرار رکھ سکے رومی اپنے سابقہ لاکھوں کو واپس حانسل کرنے کی خاطر اکثر اسلامی سرخدوں پر حملے کرتے رہتے تھے اس وقت چونکہ ملک میں افراتفری کا عالم تھا اس لئے رومی حملے کا خطرہ بھی عبد المالی کے لیے انتہائی پریشان کن تھا توابین نے ایک تحریکی شکل میں منظم ہو کر کوفہ سے خلافت امویا کے خلاف اپنی جدوجہد کا علان کر دیا عبداللہ ابن زیاد عبد المالی کی طرف سے کوفہ کا گورنر تھا این الورہ کے مقام پر توابین کے گروہ اور عبداللہ کی افواج کے درمیان جنگ ہوئی یہ سلسلہ تین روز تک جاری رہا ابن زیاد کے لشکر کو دوبارہ نکامی ہوئی لیکن بلا آخر تیسری بار کامیاب رہا سلمان بن سروب میدان میں شہید ہوا جو لوگ بچ گئے وہ کوفہ میں واپس چلے گئے مختار سکفی وہ لوگ جنہوں نے عبد المالی کی ابتدائی ایام میں سیاسی انتشار سے فیدہ اٹھا کر انان حکومت اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی ان میں مختار سکفی ناہائد اہم ہے اس شخص نے توابین کی کمان سنبالی اور کوفہ پر خبزہ کر لیا جس کے بعد مختار نے چن چن کر ان لوگوں کو قتل کیا جو امام حسین کے قتل میں ملوث تھے جن میں شمرال جوشن عمرو بن سعاد اور سنان نخی وغیرہ شامل تھے ابن زیاد بھی دریائے زاب کے کنارے شکست کھا کر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا امیوں سے فارغ ہونے کے بعد مختار عبداللہ بن زبیر کی جانم توجہ ہوئے عبداللہ بن زبیر نے محصب بن زبیر کو اس کی سرکوبی کے لیے بیجا اور کوفہ میں محصب نے اس کو قتل کر دیا مختار سکفی کے خلاف جنگ سے محصب کی قوت کمزور ہوگی تو عبدال مالک نے 637 عیسوی میں عراق پر حملہ کر دیا محلی بن ابی سفورہ چونکہ فارس کی مہمات میں مشغول تھے اس لیے محصب کو امداد نہ پہنچ سکی دوسری طرف عراقیوں نے لالچ میں آ کر محصب کا ساتھ چھوڑ دیا اور عبدال مالک سے مل گئے محصب اور ابراہیم بن مالک اشتر بڑی جوان مردی سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ان کا کٹا ہوا سر عبدال مالک کو پیش کیا گیا تو اس نے اظہارے افسوس کرتے ہوئے کہا اب قریش میں ایسے آدمی کہاں پیدا ہوں گے محصب بن زبیر کی شکست عبداللہ بن زبیر کیلئے نقابل تلافی نقصان تھا عراق پر عبدال مالک کے قبضے سے سیاسی صورتحال یکسر بدل دی اب زبیر کی مالی اور فوجی قوت کمزور ہوگی اب عبداللہ مالک نے سرزمین حجاز کو اپنے تصرف میں لاکر عبداللہ بن زبیر کی قوت کو ختم کرنا آسان سمجھا چنانچہ عبدال مالک نے اپنے نامور سپاہ سلار حجاز بن یوسف کو چھ سو ترنوے عیسوی میں مکہ کی فتح کے لیے روانہ کیا حجاز نے محاصرہ کر کے سنگباری شروع کر دی یہ محاصرہ کئی ماہ تک جاری رہا اس حملے کے دوران خانہ کعبہ بھی سنگباری کا نشانہ بنا اور گر گیا یہاں تک کہ لوگ حجرِ اسود کے ٹکرے اٹھا کر لے گئے محاصرہ اس قدر شدید تھا کہ باہر سے کسی قسم کی مدد پہنچنا نامنکن تھا سمان وغیرہ ختم ہو گیا تھا اشیاء خردونوش کی قلت قیمتوں میں اضافہ عوام کے لیے ناقابل برداشت تھا اکثر لوگ ابن زبیر کا ساتھ چھوڑ کر خجاج کے ہاں پناہ غزین ہو گئے تھے حتیٰ کہ ان کے لڑکوں تک نے ساتھ چھوڑ دیا مگر آپ کے پایا استقلال میں ذرا بھی کمی نہ آئی چنانچہ لڑتے ہوئے مدان جنگ میں شہید ہوئے آپ کی لاش تین دن سولی پر لٹکتی رہی آپ کی وفات کے بعد مکہ پر اموی اقتدار قائم ہو گیا مسلمانوں کے بہمی اختلافات اور اندرونی خلفشار سے فیدہ اٹھا کر کیسے رومی اسلامی سرحدوں پر یلگار شروع کر دی تھی عبد المالک نے کساریہ کے مقام پر رومیوں کو زبردش شکست دے کر ان کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اس کے بعد کافی عرصہ تک رومی سر نہ اٹھا سکے عبد المالک نے جو کام اپنی سلطنت میں کیے ان میں عربی زبان کو بطور دفتری زبان قرار دیا نئے سکھوں کا عجرہ کیا بہت سے خارجیوں سے جنگیں کی ڈاکہ محکمہ قائم کیا خرنہ کعبہ کی تعمیر نو کی جو کہ حجاد بن یوسف کے مکہ میں حملے کے نتیجے میں گر گیا تھا اس کے علاوہ دیگر تعمیرات بھی کی سات سو پانچ عیسی میں مختصر سی علالت کے بعد عبد المالک بن مروان نے وفات پائی اور دمشق میں دفن ہوا مدت خلافت تقریباً اکیس برسے اپنی زندگی میں اپنے دونوں لڑکوں ولید بن عبد المالک اور سلمان بن عبد المالک کو یکے بعد دیگر جانشین نامزد کر چکا تھا چنانچہ وفات سے قبر ولید کو بلایا اور اسے ملکی معاملات اور حکومت کے بارے میں نصیتیں کی عبد المالک بن مروان بلا شعبہ بن عمیہ کا کامیاب ترین حکمرانوں میں سے ایک تھا اس کی تلیم و تربیت ہر لحاظ سے مکمل تھی مدینہ کے علمی محول نے اس کی شخصیت کو باوصف بنایا خلافت کا بار اٹھانے سے پہلے منصف قضاء و عفتہ پر فائز رہا طبیعت بالعموم ریاضت اور عبادت کی طرف مائل تھی لیکن خلیفہ بننے کے بعد اس دینی شہائر کو اطوار کر میدان سیاست میں وہ تمام ہیلہ سازیاں کی جو دنیاوی حکمرانوں کا کمال سمجھی جاتی ہیں اس کے عہد حکومت میں کچھ زیادتیاں بھی ہوئیں بہت سے لوگ بے گناہ موت کے گارڈ اتارے گئے عمرو بن سعید کو دوکے سے قتل کیا گیا مگر اس کے کارنامے ان خامیوں پر ہاوی ہیں علم و فضل میں وہ یقتہ تھا بڑے بڑے آئیمہ اکرام اس کے علمی کمالا سے مترف تھے بکول شیبی میں نے جس کسی سے گفتگو کی اپنے آپ کو اس سے برتر نہیں پایا سوائے عبد المالک کے کہ اس کے ساتھ کبھی حدیث یا شیر پر گفتگو ہوئی تو اس نے میرے علم میں اضافہ کیا ابو زیاد ان کے بارے میں کہتے ہیں اس زمانے میں فقہ میں چار ممتاز شمار ہوتے تھے سعید بن حبیب اروہ بن زبیر اور عبد المالک بن مروان بکول شاہ مہیردین ندوی اگر زمانے نے اس کو سلطنت پر نہ بٹھا دیا ہوتا تو وہ مدینہ کے محسنت علم کی زینت ہوتا جب تخت نشین ہوا تو آپ نے آپ کو مشکلات اور مسائب کے نرخے میں پایا صرف شام اور مصر ہی اموی حکومت کے ماتغہ تھے باقیہ تمام عالم اسلام عبداللہ ابن زبیر کا ہم نوا تھا اور ان میں سے اکثر ان کی خلافت کو تسلیم کر چکے تھے دوسری طرح خوارے دادار کے لیے خطرہ تھی رومی حملے کا خطرہ الگ تھا ان حالات میں عبد المالک بن مروان کی بجائے کوئی اور شخص ہوتا تو حوصلہ ہار دیتا لیکن عبد المالک قطعن خراسہ نہیں ہوا وہ حالات کا خموشی سے جائزہ لیتا رہا جب تک عبداللہ بن زبیر اپنے مخالفین کے خلاف سفی آرہ رہے اس نے کوئی قدم نہ اٹھایا لیکن جو ہی اس نے محسوس کیا کہ ان لڑائیوں کی بدولت عبداللہ بن زبیر کی قوت کمزور پر چکی ہے وہ مدان عمل میں اترا اور دیکھتے ہی دیکھتے عراق، خجاز، ترکستان اور شمالی افریقہ پر قبضہ کر لیا ان گیر ممولی کارناموں کی بدولت اسے بنو امیہ کی خلافت کا حقیقی بانی قرار دیا جا چکا تھا عربی تحزیبوت امدن کو پھیلانے کے لیے سرکاری سرپرستی ہانسل تھی سرکاری محکموں میں خواسیول ہو یا فوجی عرب اناثر کو بالا دستی ہانسل تھی اور عربی سکہ بھی رائج ہو چکا تھا اسی وجہ سے مورخی نے اسے نہ صرف عرب قومیت کی بنیاد رکھنے والا قرار دیا بلکہ بنو امیہ کا حقیقی بانی بھی تسلیم کیا گیا امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آدم وائز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں